بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے عالمی متحدہ لسنرز تنظیم و پاکستان کی جانب سے منقب ہونے والے پروگرام میں تمام حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں ہر سال کی طرح ہاں اس حالوی محترم جناب چودری فہیم نور صاحب کی کوششوں سے ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے پروگرام منافع کیا جا رہا ہے اور سالہ سال سے چودری فہیم نور صاحب اس حوالے سے پیش پیش رہتے ہیں برحال ریڈیو کے حوالے سے مختلف لسنرز، آرگنائزیشنز، تنظیموں اور لسنرز کلپ کی جانب سے جو پروگرام اور تقریبات منقب کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام قابل ستائش ہیں اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ریڈیو کے حوالے سے تمام لسنرز کو جوڑے رکھنا آج کے اس دور میں ایک بہت ہی قابل قدر کام ہے جو مختلف لسنرز تنظیمیں انجام دے رہی ہیں برحال عالمی متحدہ لسنرز تنظیموں پاکستان ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی پیش پیش رہی ہے اور ریڈیو کے حوالے سے ان کی قابل قدر خدمات قابل ستائش ہیں پورے سال کوئی مقابل انجام دیے جانا اسی طریقے سے لسنرز کی سرگرمیاں منعقد کرنا یہ وہ تمام کام ہیں جو محترم جناب چودری پہیم نور صاحب کی سرپرستی میں عالمی متحدہ لسنرز تنظیموں پاکستان انجام دیتی ہے ریڈیو تہران ان تمام مضبط اور قابل قدر سرگرمیوں کی قدردانی کرتا ہے اور میں حسین تقوی اس مقام پر اس تقریب میں شریک تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں ریڈیو کل بھی تھا ریڈیو آج بھی ہے اور ریڈیو آئندہ بھی رہے گا ریڈیو اطلاعات و معلومات کی فراہمی کا آسان ذریعہ ہے اور سال ہر سال سے ریڈیو عوام میں آگئی پھیلانے اور صحیح معلومات تک رسائی کا بہتری ذریعہ ہے انشاءاللہ ریڈیو کی ترقی و پیش رفت کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اور زیادہ سے زیادہ لیسنرز تنظیموں سے وابستہ رہیں گے اور ریڈیو کے حوالے سے مضبط اور قابل قدر سرگرمیاں جاری اور ساری رہیں گی میں ایک مرتبہ پھر ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرب جمہوریہ مصر کے دار الحکومت قاہرہ سے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں اور آپ کے خوشیوں میں پوری طرح شریک ہوں آج جبکہ آپ ورڈ ریڈیو ڈے منا رہے ہیں اس موقع پر میں آپ تمام سامعین کو ریڈیو قاہرہ کے شعبہ اردو کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس میں شرکت کرنے کا موقع فرہم کیا خاص کر میں اپنے عزیز بھائی چودری فہیم نور صاحب کے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس میں شرکت کرنے کی دعوت دی جسے میں اپنے لیے ایک بڑا عزاز سمجھتی ہوں اور اسے میں نے فوری طور پر قبول بھی کیا آپ کے اس خلوص اپنا عیت اور عزت افضائی کی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا بہتری ناظرتہ فرمائے آمین قابل تعریف ہیں آپ تمام سامعین جنہوں نے ٹکنولوجی کے اس دور میں بھی ریڈیو کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے زندگی کی اس بھاگ دور میں بھی پروگرام ستنے شوق سے سننا ان پر تفسرہ کرنا خوشی کا اظہار کرنا اور مختلف ریڈیوز پر اپنے میسجز زرسال کرنا یہ سب کچھ ریڈیو سے آپ کے والہانہ عشق کا اور شوق کا پتہ دیتا ہے میں تو یہی کہوں گی ریڈیو کا وجود آپ سے ہی قائم ہے آپ ہی کے مرہونے منت ہے اگر آپ نہیں تو ریڈیو نہیں ایک بروڈکاسٹر کی حیثیت سے میں اس بات کا اطراف کرتی ہوں کہ آپ کا وجود دراصل ہمارا وجود ہے ہمارا اور آپ کا تعلق ایک ایسے خاندان کی طرح ہے جس کا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے محبت اور خلوص کے جذبات رکھتا ہے اور یہی وہ قوت و طاقت ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے ہم سب ایک ہی کاروہ کے مسافر ہیں ایک ہی منزل کی جانب رما دوا ہیں میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر ایک مقصد کے لیے جمع کر دیا ہے اور ہمیں کوسوں دور ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے متعرف ہونے کا موقع فراہم کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت پالا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہزگار ہے عزیز بھائیوں اور بہنوں میں ریڈیو قاہرہ کے شعبہ اردو کی جانب سے ایک بار پھر آپ سب کو ورڈ ریڈیو ڈے کے موقع پر بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ وہ آپ سب کو ہر قسم کے رنج و فکر سے دور ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے خوش رہیں شاد و آباد رہیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گی خدا حافظ گلناز آزمی ریڈیو قاہرہ مصر اسلام علیکم میرے نام ہے تاہر محمود اور میں ہوں سٹیشن مینجر اف ایم نائن ڈی ایڈ دوستی چینل کا اور سب سے پہلے میری جانب سے آپ تمام دوستوں کو ریڈیو کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو اور خاص طور پر میں تمام سننے والوں کا اور آج جو شرکاہ ہیں یہاں اس محفل میں تشریف فرما ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ریڈیو کو آپ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور آپ لوگوں کی ہی بدولت ریڈیو جو ہے وہ اپنا مقام برقرار رکھے ہوئے ہیں یعنی لیسنس کے بدولت یہاں بات کرنا چاہوں گا پاکستان اور چین کی دوستی کی اور جو ایف ایم نائن ٹی ایٹ دوستی چینل ہے یقیناً اس کا بہت بڑا جو کام ہے وہ ہے دونوں ملکوں کی دوستی کو پروان چڑھانا اور ہم کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں اس دوستی کو پروان چڑھانے میں اس کو آگے لے جانے میں یہ آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تو ایک مرتبہ پھر میری جانب سے میری پوری ٹیم کی جانب سے ایف ایم نائن ٹی ایٹ دوستی چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام چینیوں کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو آپ تمام دوستوں کو ریڈیو کا جو عالمی دن ہے وہ بہت بہت مبارک ہو آپ اسی طرح سے پروگراموں میں پارٹسپیٹ کرتے رہیں ہمیں اپنی آراء اور تجاویز سے آگاہ کرتے رہیں اور ہم آپ کی آراء اور تجاویز کی روشنی میں یقیناً جو پروگرام ہیں وہ مرتب کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ساب سے پہلے ٹی آر ٹی اردو سرویس کی جانب سے اپنے تمام ساتھیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ قومی لسننس کامرس منقید کر رہے ہیں اس سسنے میں جناب چودری فہیم صاحب بڑی انتھک کوششوں کے نتیجے میں اس کامرس کو ہر سال بقاعدگی سے منقید کرتے چلے آ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس سال بھی ان کی یہ کامرس بڑی اہم ہوگی اور تمام امور پر اس کا حیاتہ ہوگا اللہ چودری فہیم نور صاحب کو خوش رکھے اور باقی ساتھی بھی جو اس کامرس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی بڑی محنت سے جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی محنت کا پھل دے گا اللہ آپ کو خوش رکھے میں ایک دعا پھر ٹی آر ٹی اردو سروس کی جانے سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ کامرس کامجابیاں کا سباب بنے گی اللہ اللہ آواز دی دنیا دے دوستو سیما کرے والدہ اداپ اسلام علیکم ٹی اردو آوان دے نال حاصرہ سیما آواز دی دنیا دے دوستان دے روپر ہونا دے لی اور دلوں کہہ رہی ہیں کہ یہ جڑا آلمی ریٹیو دے ہڑا ہے سارے سننن وڑے ہیں بہت بہت مبارک ریٹیو دے دنیا آواز دے دنیا ایک ایسی دنیا جتھے ساڑے چیرہ دے نظر نہیں آندا صرف آواز سننائی دن دی ساڑا تارروف ساڑی شکسیت دا تارروف ساڑی آواز دے رہی ہوندا ساڑی آواز دے رہی ہوندا جڑے لوگ شدد نہ سنن دے ایک ایک اتار چڑھا جڑا آواز لن دی جا پھر جو بھی کالسی کرتے ہیں وہ بہت بہت بھی سمجھ دیا ہے کہ ساڑی ہر کل ساڑی شکسیت آئینہ ہوندیا اور میں نے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اپنے اپنے میں خوش نصیب سمجھ دیا ہے کہ اج اس دہاڑ دے اوپر جڑا تسی کٹ کیتا ہے سنگت کر رہے ہو منا رہے ہو اسنو سیلیبریٹ کر رہے ہو اوڈا میں بھی حصہ بن رہی ہوں بشک توڑے وچھ مولیت میری نہیں ہے پر میری آواز اس دا حصہ بن رہی ہے اور اس سارا کریڈٹ جاندہ ہے جڑے میری ریگلر لسنر نے زیشان صاحب اور سید شکیل حیدر بخاری صاحب فیصلہ بادی بقائدہ رو سن دینے بہت محبت پیش کر دینے اور اس سان جا جڑی ہور پیڈھی ہون دی ہے اے جان کے کہ کوئی اینی شدت دنالتہ آنے سون رہے ہیں اینی سونی فیڈبیک دن دیا حوصلہ آف سائی کر دیا ہاں یہ بھی دستی چلنا کہ میں ویب ریڈیو دو آبا ریڈیو دا ہے سانس وقت آواز دی دنیا دے دوستو سیما کرے والدہ ادھاپ عزیز دوستو خواتین و حضرات مجھے بہت خوش ہے کہ آج عالم ریڈیو دن کے موقع پر آپ سے مخاطب ہو سکتے ہوں یہ بہت اہم دن ہے ہم سب لوگوں کے لئے اور حالانکہ آج کل ہمارے موسکو سے پروگرام نہیں پیش کی جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے جو دل کی رشتے بنے ہیں وہ نہیں ٹوٹ ہو جاتے ہیں جتنے بھی زمانہ گزر گیا ہے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گے بہت افسوس ہے کہ آج کل ہم موسکو سے پروگرام نہیں پیش کرتے ہیں لیکن ہمارا فیس بک پر پیج ہے جس کا نام ہے جانی روس کے بارے میں اور میں آپ لوگوں کو یہ صفحہ دیکھنے کے لئے بولا رہے ہوں اس امید کے ساتھ کہ کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے پھر سے موسکو سے ریڈیو پروگراموں کا سلسلہ بحال ہو جائے گا آپ خوش رہے دوستو اپنے خیال رکھئے گا ایک بار اور عالمی ریڈیو دن کے ماہوں کے پر مبارک بات پیش کریں ہوں نیک ترین تماناؤں کے ساتھ اسلام علیکم سامین آج تیرہ فروری ریڈیو کا عالمی دن بڑے جوش و خروش سے منائے جا رہا ہے اسی مناظبے سے عالمی لسنس مطیدہ تنظیم آف پاکستان ہمیشہ کی طرح امسال بھی اس با مانہ دن کو یاد رکھنے ریڈیو نشنات کی ایک صدی سے چلے آنے والی افادیت اور اہمیت کو چامبر رکھنے اور اسے نئی نصنوں تک پنچانے کے لیے ایک شاندار اور پرورکار تقریب کا پاکستان کی سنتی شہر فیصل آباد میں احتمام کر رہی ہے اس موقع پر روایتی مقابلے بھی منعقد کرائے جا رہے ہیں تقریباً تمام داشتکہ کے لیے دیروں انعامات بھی تیار کیے گئے ہیں آمو با کے ان کردے ایام میں سماجی فاصلوں کی پاس تاری کرتے ہوئے اس پرورکار شام پروگرم کا انعقاب کرانا ہرکس ایک آسان کام نہیں تھا جس پر ہم چودری فہیم نور صاحب ان کے قلب کے تمام در دوستوں ہمارے پیارے نمائندے جناب لیاقتلی عوان صاحب اور صدای ترقی کے چاہنے والوں کے دری طور پر مشکر ممنون ہیں تمام دوستوں کی اس ملی کعوش کو سلام میں خلوص پیش کرتے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ بامنہ تقریب عام و باقی ان ایام میں مان پڑھنے والے ہمارے چہروں پر تبسم اور دلی مسئلت کا وسیلہ ثابت ہوگی قرآن وارث نے ہر عام و خاص بچے بڑے بزرگوں شعبہ زندگی کا ہر فرق کو متاثر کر رکھا ہے ہمارے نامی مقابلے کا سسلہ اور آپ کا پسندر پروگرام آپ کی محفل بھی اس موزی مرز کا نشانہ بنے ہیں جس پر ہمیں دلی افسوس ہے ہم رب العزت سے دعا کو ہیں کہ ہم سب دوستوں کو اس محلق وارث سے اثرات سے محفوظ رکھے اور تمام طبعنی انسانوں کو اس مرز سے نجات لائے اللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کا حامی و ناصر ہو عمران اوپل صدای ترکی انکرہ موسیقی